اس ایٹی ایم میں ایک سال نہیں بلکہ دو سال سے بھی زیادہ سمیں ہو چکا ہے دونوں ایسی چلتے نہیں ہیں آپ اس سیس ٹی وی کیمرے کے اگر اوپر والے پورشن کو دیکھیں گے تو اس پر کتنی زیادہ دھول جمعی ہے آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہی پتہ ہے کہ ایسی گراہکوں کی سیوہ کے لیے لگایا جاتا ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں شاید ان سب کو یہی لگتا ہوگا لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ایسی لگایا جاتا ہے وہ لوگوں کی سیوہوں کے لیے نہیں بلکہ نمشکار میں دیویا اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جھلکو دلی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہم لوگ اتمن اگر ایسٹ میں موجود ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ میرے اوپر یہ جو ایٹی ایم کے باہر اس وقت جہاں میں کھڑی ہوں وہ ایس بی آئی کا ایٹی ایم ہے جس طریقے سے ایٹی ایم کی بات کی جاتی ہے کہ ایٹی ایم میں سبھی طریقے کی سرویسز ملتی ہے لیکن جس ایٹی ایم کے اندر میں کھڑی ہوں اس ایٹی ایم کے آپ کو حالت دکھاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اس ایٹی ایم کے اندر دو ایسی لگے ہیں لیکن یہ دونوں ایسی چلتے ہی نہیں ہیں اس وقت ایٹی ایم میں اگر آپ دیکھیں گے تو مشین جو لگی ہے یہ مشین میں کیش ضرور ہوتا ہے لیکن ایٹی ایم نہیں چلتے ہیں حالانکہ یہ ایٹی ایم جو بنایا گیا ہے یہ چوبیس گھنٹے نہیں کھلتا ہے اس وقت ایٹی ایم کے باہر جو گارڈ بیٹھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں کیا نام سر آپ کا میرا نام اکشہ ہے اکشی جی آپ یہ بتائیں آپ اندر بیٹھتے ہیں اتنی گرمی ہے کیسے بیٹھتے ہیں اندر بیٹھ لیتے ہیں ایسی کیا کریں اچھا آپ نے کبھی کمپلین نہیں کری کہ دو دو ایسی لگا ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے کمپلین کریں لیکن ابھی تک کچھ صدار نہیں ہوا صحیح ٹھیک نہیں ہوا اچھا ایسی جو ہے پہلے چلتا تھا یہ پہلے چلتا تھا تو ٹھیک نہ ہونے کا قارن کیا ہے کیوں وہ ایسی نہیں لگوارے یہ ہمیں نہیں پتا ہم لوگ کمپلین کرتے ہیں لیکن ابھی کوئی سنوائی نہیں ہے ایسی اب ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک دو سال سے کمپلین کر رہے ہیں یہ بتائیں یہ جو سی سی ٹی وی کیامرے لگے ہیں دو یہاں لگے ہیں ایک باہر کی طرف لگتا ہے یہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں یہ چلتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے چلتے ہیں کیسے رہتا ہے ٹھیکم برابر مطلب ایک سی نہیں چلتا لیکن ایسی سی ٹی بھی چلتا ہے جی کیا پروف ہے کہ ایسی سی ٹی بھی چلتا ہے کہ اس کا بھی تو پتا نہیں چلتا کیونکہ بیچ بیچ میں کیمرے والے آتے ہیں چیک کرنے کے لیے پندرے دن میں آ جائے چیک کرتے رہتے ہیں پروپرلی ایٹیم میں کیش کی بات کریں؟ ہمیشہ رہتا ہے کب سے کب تک ایٹیم کھلتا ہے صبح 6 سے 2 6 بجے سے صبح کھلتا ہے رات میں 10 بجے بند ہو جاتا ہے 10 بجے بند ہو جاتا ہے تو باہر سے لوک کر کے چلے جاتا ہے ہماران میں تعلقے هرہ کی چلے جاتا ہے تو رات بھر اگر اس میں کیش بج جاتا ہے تو سالہ لگا کی چلے جاتا ہے پھر صبح کھلتا ہے صبح دوسرے لڑکا آتا ہے 6 بجے دو بجے تک آتا ہے دو بجے میں آتا ہوں دس بجے آتا ہوں اچھا ایک چیز اور بتائیے ابھی آپ آف کیمرہ بتا رہے تھے کہ پہلے ایسی کی چوری ہوئی تھی شاید اسی لئے ایسی ٹھیک نہیں کرائے جائے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کرانا چاہیت کرا سکتے ہیں بینک والے ٹینڈر اور کسی کو دے دیتے ہیں وہ کچھ سنوائی نہیں کرتے ہیں اچھا تو دیکھئے صاف طور پر ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بینک میں جو ایسی لگایا جاتا ہے اس کا مکھے کارن کیا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہی پتہ ہے کہ ایسی گراہکوں کی سیوا کے لئے لگایا جاتا ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں شاید ان سب کو یہی لگتا ہوگا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایسی لگایا جاتا ہے وہ لوگوں کی سیواؤں کے لئے نہیں بلکہ ایٹی ایم کائی نہ کائی بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ایٹی ایم پورے چوبیس گھنٹے چلتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ایٹی ایم میں ڈیوائیس لگے ہوتے ہیں مایکرو پروسیسر ہوتے ہیں وہ ہیٹ کے بعد ہینگ ہو جاتے ہیں اور وہ چل نہیں پاتے اسی لیے ایسی لگایا جاتا ہے تاکہ جو ایٹی ایم لگایا گئے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کام کرتے رہے اور لوگوں کو کیش نکالنے میں کوئی دکھت نہ ہو کوئی پریشانیوں کا سامنہ نہ کرنا پڑے لیکن اس وقت جو یہاں سمسٹیاں نکل کر آ رہی ہے آس پاس کی لوگوں کو دکھتیں ہوتی ہیں ایٹی ایم میں اگر دو منٹ کے لیے بھی آتے ہیں تو ایسی نہیں چل رہا ہوتا ہے کیمرے پر اتنی زیادہ مٹی جمعی ہے اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیمرے چلتے بھی ہیں یا نہیں چلتے کہیں نہ کہیں جو لگتار دلی میں ایٹی ایم سے چوری کی معاملے سامنے آ رہے ہیں گینگ کا بھانڈا فورڈ کر رہی ہے دلی پولیس لگتار ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایٹی ایم میں وہ ساری سرویسز نہیں ہیں وہ ساری سرکشہ نہیں دی گئی ہے کیونکہ شام کو اگر ایٹی ایم میں پیسے بچ بھی جاتے ہیں تو دس بجے ایٹی ایم بند ہو جاتا ہے اور ایٹی ایم بند ہونے کے بعد جو گارڈ ہیں وہ یہاں کوئی نہیں رہتا تو ایسے میں یہ سنبھاؤنا جتا ہی جائے سکتی ہے کہ رات کو اس طریقے سے ایٹی ایموں میں چوری ہو جائے کیونکہ ادھکاری کئی نہ کئی اپنی لاپروہی برتے نظر آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جس بھی علاقے میں اس طریقے سے جو سرکاری ادھکاری ہے سرکاری بینک ہے ان کی لاپروہی سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ وہ جنتا کو جو سرویسز دینی چاہیے ایٹی ایموں کے اندر وہ سرویسز پردان نہیں کر پا رہے ہیں ایسے حالت اور بھی علاقوں میں ہوں گے ضرور ہم سے کونٹیک کرنے کی کوشش کیجئے گا جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ سرکاری بینک ہے یا پھر نیجی بینک ہے اور ایٹی ایم لگائے گیا ہے لیکن اس میں کسی بھی طریقے سے جنتا کو کوئی بھی لاپ نہیں مل پا رہا ہے تو اب اس ویڈیو پر آپ کیا رہا ہے کورنڈ ورکس میں ضرور بتائیے گا کیمرہ پرسن خوشی لال کے ساتھ میں دیویا جھل کو دل لوں تاری ویڈیو پرسن خوشی لال کے ساتھ کیمرے پر ساتھ ساتھ بھو